سندھ کی عوامی رابطہ مہم کے لیے میں گھوٹکیر کیلئے روانہ ہو رہا ہوں میرے سندھ کے اپنے بھائیوں سے بزرگوں سے ماہوں سے بہنوں سے درخواست ہے کہ سوچنے کا وقت آ گیا ہے انہیں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے پندرہ سال سے وہ ایک حکومت اس کی حکمرانی اور اس کی کرپشن تلے دبے ہوئے ہیں سندھ کے حقوق کی آواز بلند کرنے عمران خان کا پیغام لے کر تحریک انصاف کا منشور لے کر انشاءاللہ آج کمو شہید سے میں سندھ کے مختلف عزلہ کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ سندھ کا وہ پسا ہوا طبقہ جو پیپلز پارٹی کی کرپشن اور ناکس حکمرانی سے تنگ ہے وہ سر اٹھائے گا وہ خودداری کا مظاہرہ کرے گا وہ بار نکلے گا اور مزید اس ظلم کی چکی میں پسنے سے انکار کر دے گا وقت آ گیا ہے کہ غلامی کی زنجیریں توڑو اور اپنے مستقبل کے لیے بڑھو ایک پیغام ہے ایک فلسفہ ہے ایک منشور ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے آ رہی ہیں ایک متبادل سندھ کو ایک وفاقی سوچ والا متبادل پیش کرنے کے لیے آ رہا ہوں امران خان کا ایلچی بن کے اس کا پیغام لے کر آ رہا ہوں سندھ کے میرے دوستوں ساتھیوں تیار ہو جاؤ اور اس کافلے میں شامل ہو جاؤ ایک خوشال مضبوط خوددار اور بہتر پاکستان کے لیے میں ایک اور کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں بلاول بھٹو زرداری کو حق پہنچتا ہے کہ وہ پنجاب آئے اور اپنی عوامی رابطہ مہم کا آغاز کرے وہاں تحریک انصاف کو اور مجھے پہ یہ حق پہنچتا ہے کہ میں سندھ جاؤں اور اپنا پیغام اپنا پیغام جمہوری انداز میں سندھ کی عوام کے سامنے پیش کرو مجھے امید ہے کہ سندھ کی حکومت ہمارے کافلے میں رکاوٹ نہیں ڈالے گی کیونکہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں اگر ہمارے سندھ کے کافلے ہمارے کارکنوں کے ساتھ زیادتی کی گئی اور انہیں نشانہ بنایا گیا تو میں تحریک انصاف کے پنجاب کے کارکنان جو ہیں وہ بھی نوٹ کر رہی ہوں گے آئیے جمہوری روایات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنا موقع پیش کریں ہمیں اپنا موقع پیش کرنے دیں